اسلام علیکم میں ہوں نجیب عالم شیخ ہو یہ جناب آج بڑی تتی تتی خبریں ہیں تین چار خبریں ہیں صرف زیادہ نہیں ہیں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں خرچ ہوگا سب سے پہلی خبر تو یہ ہے گجناوالا میں جناب آج عمران خان نے ایک دفعہ پھر للکارہ مارا ہے جناب کے فوج کو للکارہ مارا ہے جو مارتا ہے وہ کہ تم غیر جانب داد بنے ہوئے ہو قوم آپ سے پوچھے گی حالانکہ بندہ مجھے یار پیڑا غرق پاکستان کا اس نے کر دیا ہے اور اس کا جو کردار ہے پیڑا غرق کرنے میں تاریخی سے کبھی نہیں بھولے گی بعد میں بات کرتے ہیں دوسری اہم خبر ہے جنہیں مولانا صاحب مولانا طارش جمیل صاحب دو تین دن سے سوشل میڈیا پر بڑے نظر آ رہے تھے خود تو نہیں نظر آ رہے تھے ہم کے خلاف خبریں نظر آ رہی تھی اسلامباد میں ایک آسنگ سوسائٹی کا نام ان کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا کہ جناب وہ ان کے بیٹے نے بنائی ہے ادھر پلات خریدو اور لوگوں نے مزاق بنا لیا جی جنہیں سہر روضہ لگایا ہوگا اس کو پلات میں ڈسکونٹ دیا گیا ڈسکونٹ دیا جائے گا بہرحال لوگ تو انجوائے کرتے ہیں جی ہر خبر پر چاہ سلاب میں بندے مر رہے ہوں تب بھی انجوائے کرتے ہیں چاہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو تب بھی انجوائے کرتے ہیں سیاست میں جو مرضی ہو رہا ہو کتا کتی ہو رہا ہو جناب انجوائے کرتے ہیں مہنگائی ہے کیا کریں فرسٹیشن نکالیں انجوائے نہ کریں تو کیا کریں بہرحال مولانا صاحب کی بات ہو رہی تھی جی تو مولانا صاحب کا آج ایک تردیدی بیانہ ہے جناب جس میں وہ فرماتے ہیں میں یہ ساتھ ہی چلا رہا ہوں آپ بھی سن لیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزانِ گرامی میرے بھائیو دوستو کچھ دنوں سے ایک خبر چل رہی ہے اور فیس بک پر بھی ہے اور اس پر چینلز پر بھی ہے کہ مولانا تارک جمیل ایک سوسائٹی بنا رہے ہیں اسلام آباد میں تو بھائیو میں اللہ تعالی نے مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنی وراثتی جہداد سے بہت کچھ دیا ہوا ہے اب میں اس عمر میں سوسائٹیاں بناوں گا یہ سب فیک ہے نہ میرا اس میں کوئی شیئر ہے نہ میرے بیٹے کا اس میں کوئی شیئر ہے نام استعمال ہو رہا ہے تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے وہاں پلات خریدنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میرا نام یا میرے بیٹے کا نام اس سے آپ خود خبردیں کہتے ہیں جی مولانا صاحب کہتے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب کہتے ہیں اگر پلات لینا ہے تو آپ کی مرضی مگر میرا اور میرے بیٹے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر میرا نام استعمال ہو رہا ہے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مولانا تارک جمیل صاحب محترم یہ نہیں فرما رہا ہے کہ اگر میرا نام استعمال ہو رہا ہے تو میں اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا ماذا چاہتا ہوں زبان کبھی کبھار پسل جاتی ہے زبان کا کام ہی پسل نہیں اور زبان ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو پھنسا دیتی ہے تباہ و برباد کر دیتی ہے امنان خان کا حال دیکھ لیں وہ زبان بدزبانی کی وجہ سے بدتہذیبی کی وجہ سے آج کل اس دورائے پہ کھڑا ہے اس کو کوئی اس کے ساتھ والے بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں صرف ایک بندہ ساتھ دے رہا ہے فراہ چودری باقی جناب سارے چھوڑے بیٹھے ہیں کوئی ڈپلومیٹک قسم کا بیان دے رہا ہے کوئی کیسا دے رہا ہے عصد عمر کو دیکھ لیں دوسروں کو دیکھ لیں اور وہ شیری مزاری صاحبہ کو دیکھ لیں سب کو دیکھ لیں جناب خموشی سے چھوڑے ہوئے کللہ امران کو تختہ دار پہ چڑھایا ہے اللہ خیر کرے گا کوئی پشن کوئی نہیں اس کے بارے میں کی جا سکتی ویسے آج ایک بڑی اہم بات ہوئی ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ائرپورٹ پہ جب جہاز پر ایک پرائیویٹ جہاز پر وہ جا رہے تھے اپنا گجنہ والا چلسہ کے لیے جہاز نے اڑان بھری ہے جناب اور پائلٹ نے جناب وویلہ ڈال دیئے تھی جہاز میں خرابی پیدا ہو گئی ہے جہاز کو فوراں نیچے اتار گیا گیا بائی روڈ پھر گئے اللہ تعالی خیر و آفیت رکھیں ہم تو زندگی کی دعائیں کر سکتے ہیں جی بہرحال تو اگر پائلٹ نہ اتارتا تو آج خبریں کچھ اور ہوتی بہرحال اللہ رحم کرے مولانا صاحب کا بیان آپ نے سن لیا اس کے بارے میں میں مزید کوئی تفسرہ نہیں کروں گا تفسرہ کرنے کے لیے آپ ہیں نیچے پڑھائیں جو مردی تفسرہ کیجئے تیسری اہم خبرہ جی منشاعت بیچنے اور استعمال کر روکنے کے لیے نیا قانون نافذ کر دیا گیا جی صدر صاحب کی طرف سے اب وہ سزائے موت دے دی جائے منشاعت کنٹرول ترمیمی بل 2022 منظور کر لیا گیا سزائے موت مقرر کر دی گئی ہے ہیروین مارفین کوکین اوہ کون استعمال کرتا آپ کو پتا ہے کوکین مجھے نہیں بتا آپ کو بتا ہوتا بارال ہیروین مارفین کوکین چرس اور آئیس میں دیگر نشاور عدویات اور منشاعت پر فوری گرفتار کی جائے گی گرفتار جواب دار کی زمانت نہیں ہو سکے گی پہلے بھی ایسے قانون تھے منشاعت کی زمانت نہیں ہوتی تھی بڑی مشکل ہوتی تھی بارال پاکستان ہے چلتا رہتا ہے یاد ہوگا آپ کو رانہ سناؤلہ کو غلط منشاعت کی کیس میں عمران خان نے پکڑوایا تھا ذاتی طور پر بقول رانہ سناؤلہ صاحب کے کہ عمران خان کا اس میں ہاتھ تھا بارال یہ پرانی بات ہے آپ کو کیا اس کو بارے میں بتانا ٹائم کا زیادہ ہے اللہ نے اس کو بچا لیا بارال منشاعت روک تھا ہم بل کے مطابق غیر قانونی منشاعت کے جرائم پر سزائے موت یا عمر کہتے کہ سزا ہو گیا صدر مملکین کی منظوری کے بعد یہ بل منشاعت کنڈول ترمین میں ایک دوزار بائس ہو گیا ہے جس کا اطلاق ہو چکا ہے بچ جو منشاعت ویچے نہ لے ہو بچ جو بل کے مطابق جو سزائے دی جائیں گی ہیروین یا مارفین کی چار کلو گرام چار کلو گرام ہیروین یا مارفین کی چار کلو گرام یا زائد مقدار کے جرائم پر بیس سال سزایت کہہ دو گے جرمانہ دس لاکھ رویہ ہوگا چار کلو گرام اس سے زیادہ پر کوکین کے جرم میں سزائے موت یا بیس سال سے زائد پانچ سال قید اور پچیس لاکھ رویہ جرمانہ ہو سکتا ہے آئیس کی چار کلو گرام یا زائد مقدار پر سزائے موت یا پچیس لاکھ رویہ جرمانہ اور عمر کہتے سزا ہوگی یا کا لفظ بیچ میں ہے قانون میں اگر آپ قانون کو جاننے والے ہیں تو یہ یہ جا ہے نا جو جا یہ زمانت کرواتا ہے آپ سمجھ دار ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں یاد ہے کہ آئیس نامی منشیات نے ملک اور ملک میں نوجوان نسل کا بڑھا کر دیا یا کالیجز ہوں یونیورسٹی ہوں ہوسٹل ہوں لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں آئیس کی ایسی لط میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ اللہ کی پناہ آپ یقین کریں محلے محلے آئیس کہ اتنے سارے کیسیز ہیں لوگوں نے تو گھروں میں اُکے رکھ لی ہیں یاد بڑے شوق سے پیتے ہیں آپ فلیور پی رہے ہیں یا نا آپ ملک کے قزن فلیور پی رہے ہیں فلیور آئیس میں بہت قسم کی کیٹیگریز ہیں گولیوں کی صورت میں دستیاب ہے پورڈر کی صورت میں دستیاب ہے انجیکشن کی صورت میں دستیاب ہے اور تباکوں کی صورت میں دستیاب ہے فلیور کی صورت میں دستیاب ہے اور بھی جذیب طریقے ہوں گے جو میرے معلومات کے مطابق تھی آپ کے گوش گزار کر دیں ورحال آئیس انتہائی خطرناک ہے اچھا آئیس کے جو سائل ایفیکٹ ہے نا وہ انتہائی خطرناک ہے یہ انسان کو بہادر بنا دیتی ہے جناب میں میرے ورگا کوئی نہیں گا یہ کوکوین کی بہن ہے کوکوین کی بہن ہے آئیس تو ساتھ ہی جناب یہ نیند نہیں آنے دیتی چکن نہ رکھتی ہے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے بہرحال اس سے بچنا چاہیے اپنی نئی جنریشن کو اس سے بچانا چاہیے لگی گلی پوچوں میں یہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ آئیس خصوصی طور پر آئیس باقی تو نشے چلتے تھے اس پر قابو پانا بہت ضروری ہو گیا تھا اس کے لیے قانون جو بنایا ہے بہت اچھا کیا ہے مگر قانون پہلے بھی بنتے رہے ہیں اصل میں ہوتا ہے ایمپلیمنٹ کرنا عمل درامت کرنا دیکھیں قبل عمل درامت ہوتا ہے اب بعد آجاؤ منشیات آلے ہو بعد آجاؤ ایک پرانی خبر ہے کل کی وہ جناب پرسوں جو ہوا اپنا افغان اور کیا نام ہے پاکستان کا میچ بڑی توڑ بڑ کی افغانیوں نے بڑی توڑو توڑ بڑ کی سب پکڑے گئے مگر حیرت کی بات ہے کہ ان سے پاسپورٹ جناب پاکستانی برامت ہوئے ہے نا پھر مزے کی بات ادھر دبائی میں پاکستانی بیرسی کو پرتو پھڑ گیا جناب اور آپ کو یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی پناہ گزین پاکستانی افغانی تھے ان سب کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورڈ موجود یہ کیسے بنے کیسے بنائے گئے کس نے بنائے اس کے بارے میں تحقیق ہونا ضروری ہے اور تحقیق ہونی بھی چاہیے اچھا جناب اس کے بعد آخری خبر جو ہے بڑی انٹرسٹڈ ہے وہ کل پرسوں کسی نے وی لاگ بھی کیا تھا پتہ نہیں کس نے کیا کسی کرائم رپورٹر نے اب پتہ نہیں اس نے کیا 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 نہیں کیا اس کی تصویر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں مگر اس کی تصویر اب نہ ہی دیکھیں تو بہتر ہے کیونکہ بیچاری کی مستقبل کا سوال ہے پتہ نہیں خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے مگر اس میں دو چیزیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے لیبورٹریوں میں کئی ایسے کام ہوتے ہیں بارہ وہ خبر یہ ہے جی راور نے خون پینے والی ڈاکٹر جناب پگڑی ہوئی اس خبر کا مطلب یہ تھا کہ خون پینے والی ڈاکٹر کو نوکری سے برخواست بھی کر دیا گیا اس کے خلاف انکوائری ہوئی اس کو جناب تفتیش کے دوران اعدام بھی ثابت ہو گیا اور ڈاکٹری جسرا نام تھا اس کا اس کے اہل خانہ سے رابطہ کیا گیا لیکن ان کی جان سے کوئی بھی اتطال نہ ہے لیڈی ڈاکٹر کو بالی مرکز میں منتقل بھی کر دیا گیا خبر کا مطلب یہ تھا کہتے ہیں جی درائے کے مطابق ڈاکٹر جسرا جو ہے لیڈی ڈاکٹر میں کام کرتی تھی اس طرح انتظامیاں کو لیڈی ڈاکٹر کے انسانی خون پینے کی شکایت مسئول ہوئی تھی لیکن لیڈی ڈاکٹر میں ٹیسٹ کے مریضوں کے لیے خون کا جو پی رہی تھی ٹحقیقات کے دوران خون کا الزام پینے کا خون پینے کا الزام ثابت ہو گیا لیڈی ڈاکٹر کو بالی مرکز جناب منتقل کر دیا گیا اچھا بعد میں یہ خبر آئی اچھا اس میں تحقیق کے دوران جو باستان میں آئی انہوں نے اب تک لینکہ ڈاکٹر جسرا نے ریبورٹری میں آنے والے سات ادار نو سو انہتر مریضوں کے خون کے نمونوں کی جانچ کی ہے ان میں زیادت تر حاملہ خاتون اور مردوں کا خون ہے بتایا جا رہا ہے کہ نفسیاتی مریض ہے تاہم مزید معلومات کے لیے تفتیش جاری ہے ایم ایس نے ایک فیکٹ فائننگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے ایم ایس نے یہ ہولی فیملی اسپیال گراولپنڈی کا کیس ہے آپ ادھر سے پتہ کر سکتے ہیں اچھا دوسری خبر جو آ جائی شام میں ہولی فیملی اسپیال میں مریض کا خون پین والی ڈاکٹر بے گناہ قرار دے دی گئی یہ ہوتے ہیں انصاف فوری فوری انصاف اس کے پیچھے کون ہے پاکستانی وہ ہم سے بہتر کون جانتا ہے اور جناب بے گناہ قرار دے دی گئی کہتی ہے جناب میں نے کبھی کسی مریض کا خون نہیں پیا ملک پر جھوٹا الزام لگایا گیا لیڈی ڈاکٹر ہولی فیملی کے سرجیکل یونن میں تائینات اب یہاں لکھا ہے سرجیکل یونن میں تائینات وہاں تھا لیبارٹری میں تائینات فیمیل ڈاکٹر ہوس افیسر ہوس افیسر ہے مریض کا خون پینے کے الزام سے بھری کر دیا گیا ہے سبحان اللہ بالکل صحیح ہوگا اللہ تعالیٰ معاف کرے میں کوئی الزام نہیں لگا رہا مگر آپ خبروں کا تسلسل دیکھیں اور انصاف کا تسلسل دیکھیں وہاں انکوائری کمیٹی بیٹھ گئی ہرسطال کا ایم ایس کیا کہہ رہا ہے بھالی مرکز میں بھی منتقل کر دیا گیا اس کے بعد آج جو بیان آ رہا ہے یہ دو چار روز پیالے کی خبر ہو دی اچھا اب اس میں جناب پینے کے الزام سے بھری کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ اس فیل میں ملوث نہ تھی اس لیے اس کو بھری کر دیا گیا اب یہ ہے کہ جس رپورٹر نے یہ خبر دی اس کا کہنا ہے میں نے چند دن قبل ٹویٹ کی کہ ڈیڈی ڈاکٹر مریض سے بھی خون پینے کا کینولا سے خون پیتی بھی پکڑی گئی تھی کینولا ہوتا ہے جو برنڈلا لگایا گیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے خون نکالتے ہیں جس پر اس کا الزام بھی ہے انتظامیہ نے واقع کی ہائی لیول انکوائری کرائی جس میں ہائی فائی تاہم لیڈ ڈاکٹر کو بے گھنا قرار دے دیا گیا ڈاکٹر شازیہ ایم ایس ایچ ایف ایچ اس زمن میں جب میری بات پر میل دلدام تھا جس کو کوئی ہاؤس آفیسر زیب سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ثبوت نہیں ملا ہے ثبوت وہاں کے ترجمان ڈاکٹر تنویج سے استفار کیا تو مزید برا جب ہاؤس آفیسر نے انہیں کہا کہ ایک مریضہ کے اٹینڈن نے زبانی کلامی خلاف ان کی مریضہ کے کینولا سے خون پینے کی شکایت کی تھی ایک اٹینڈن نے کی تھی جس پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی تھی لیکن شکایت کنندہ نہ تو کمیٹی کے سامنے پیش ہوئی نہ اس نے حکتال انظامیہ کو کوئی تحریری شکایت کی اچھا جب وہ پیش نہیں ہوئی تحریری شکایت نہیں کی اس کے خلاف انکوائری کیوں کی گئی اسے بھالی مرکز میں کیوں منتقل کر دیا گیا اللہ بہتر جانتا ہے کہتے ہیں ہی ڈاکٹر تنویر کا کہنا ہے کہ انچارڈ ڈاکٹر جہنگیر سرور خان نے الکس نے بھی انکوائری کی مگر انہیں لیڈی ڈاکٹر کے خلاف آئیت کے کے اعدام کا کوئی ثبوت نہ ملا جس پر لیڈی ڈاکٹر کو بے گناہ قرار دے دیا گیا اب کیا کہیں جناب یہ تھی چوندی چوندی آج کی خبریں پھر بات کروں گا آخر میں جاتے جاتے اللہ تعالی عمران خان کو ہدایت عطا فرمائے